اعوذ باللہ میرے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک دفعہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈبل شاہ کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ ڈبل شاہ جس نے پوری دنیا کو فرار لگایا وہ ڈبل شاہ یعنی سبتر حسن شاہ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا فراریا کنسیڈر ہوتا ہے وہ انسان جو ایک چھوٹے سے سکول ماسٹر سے عربو پتی بن گیا تو چلیے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سبتر حسن شاہ یعنی ڈبل شاہ غریب گرانے میں پیدا ہوا ایڈیا رگڑ رگڑ کر بی ایس سی کی اور پھر بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میس خائنس کا ٹیچر برتی ہو گیا غربت زیادہ تھی اور خواب انچے اور نوکری سے اکتا گیا چھوٹی لی اور دو ہزار چار میں دبائی چلا گیا اور چھے ماہ بعد دبائی رہا اور چھے ماہ بعد دبائی سے واپس وزیر آباد آگیا وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا اس نے ہمسائیوں سے رقم لی اور یہ رقم پندرہ دن میں دگنی کر کے واپس کرنے کا وعدہ کیا ایک ہمسائیہ اس کا پہلا گاک بنو یہ ہمسائیہ جوید ماربل کے نام سے مشہور تھا اور ماربل کا کام کرتا تھا ہمسائیہ نے رقم دی اور ٹھیک پندرہ دن بعد دگنی رقم واپس لے لی محلے کے دو لوگ اگلے گاک بنے یہ بھی پندرہ دنوں میں دگنی رقم لے کر دگنی رقم کے مالک ہو گئے یہ دو گاک اس کے پاس پہلے پندرہ گاک لے کے آئے اور یہ پندرہ گاک ایک مہینے میں ڈیڑھ سو گاک لے کر آئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی لوگوں نے اپنے زیورات بیچتے گاڑیاں بیچتے دکانات بیچتے مکانات بیچتے اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے اور یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا لیکن پھر یہ وزیر آباد سے آلکوٹ اور گجرہ والا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھیں یہ مولی سکول ماسٹر عرب پتی بن گیا یہ کاروبار اٹھارہ ماہ تک جاری رہا اس نے ان اٹھارہ ماہ میں ترتالیس ہزار لوگوں سے سات عرب روپے جمع کر لی کاروبار پھیل گیا اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لی یہ رشتہ دار سمڑیال سیالکوٹ گجرات گجرہ والا سے رقم جمع کرتے اور اس رقم کا پانچ فیصد اپنے پاس رکھ لیتے اور باقی رقم اسے دے دیتے وہ شروع شروع میں پندرہ دن میں رقم ڈبل کرتا تھا یہ مدد بعد ایک ماہ تک ہوئی اور پھر دو مہینے اور آخر میں ستر دن ہوئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے وہ خفیہ داروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات کے مطابق پتا چلا کہ ڈبل شاہ ایک پونزی سکیم چلا رہا ہے پونزی مالیاتی فراد کی ایک ایسی قسم ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کی اصل رقم سے منافع لٹاتا رہتا ہے شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے لیکن آخری سارے گاہک سرمایے سے محروم رہ جاتے ہیں مجھے چند برس قبل امریکہ کے مجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے انٹرویو کرنے والوں نے ان سے سوال کیا کہ سر اگر آپ کو اگر آپ اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کریں کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار شروع کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں نیٹورکنگ کا کاروبار کروں گا میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا میں نے تحقیق کی پتا چلا نیٹورکنگ بھی پونزی سکیم جیسا کاروبار ہے اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا نالچ دے کر سرمایہ کٹھا کیا جاتا ہے سرمایہ بازا میگا پراجیکٹ میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پراجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے نیٹورکنگ نسبت ان اچھی پونزی ہوتی ہے لیکن دونوں میں شروع کے گاہکوں کو فائدے اور آخری کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ شخص اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی سکیم چلا رہا تھا یہ لوگوں کو لالچ دے کر ان کی رقم لوٹ رہا تھا خفیہ داروں نے اس کے گرد گیرہ تنگ کیا اس دوران ڈیلی نیشن میں ان کے خلاف خبر شائع ہو گئے گجرہ والا ڈویجن میں کوہرام برپا ہو گیا یہ اپریل دوہزار ساتھ میں گرفتار ہو گیا جی ہاں آپ کا اندازہ درست ہے یہ شخص سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے اس نے صرف ڈیڑھ سال کے انتہائی کم عرصے میں تین ازلا سے سات ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا آپ اس شخص کی چلا کی ملاحظہ کیے کیجئے یہ دوہزار ساتھ میں نیب کے شکنجے میں آگیا نیب نے اس کی جائدہ زمینے اکاؤنٹ اور سیف پکڑ لیے یہ رقم تین ارب روپے بنی اس نے یہ تین ارب روپے چپ چاپ نیب کے حوالے کر دیا ڈبل شاہ کا کیس چلا اسے یکم جولائی دوہزار بارہ کو چودہ سال کی سزا ہوئی جیل کا دن آپ کو پتہ ہے بارہ جنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ڈبل شاہ کے چودہ سال عملاً سات سال تھے عدالتی پولیس حراست حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں ڈبل شاہ نے تیرہ اپرل دوہزار ساتھ کو گرفتار ہوا اور وہ عدالت کے فیصلے تک پانچ سال قید کاٹ چکا تھا یہ پانچ سال بھی اس کی سزا مجموعی سزا سے نفی ہو گئے پیچھے رہ گئے دو سال ڈبل شاہ نے محسوس کیا چار عرب روپے کے عوض دو سال قید مہنگا سودہ نہیں ہے چنانچہ اس نے پلی بارگین کے بجائے سزا قبول کی جیل میں اچھے چالچلن عید شبرات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی چنانچہ وہ عدالتی فیصل کے تئیس ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا ڈبل شاہ پندرہ مئی دوہزار چودہ کو کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا یہ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بادی کا شاندار مظاہرہ ہوئے پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فرادیے کو ہار پرہے گئے اس پر پھولوں کی منوپتیاں پرسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیٹر کے ذریعے مبارک باد پیش کی گئیں وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوئے اور وہ سکول ٹیچر تھا اور معاشرے کا تیسرے درجہ کا شہری تھا اس نے فراد شروع کیا اور اٹھارہ ماہ میں سات ارب روپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا اور وہ گرفتار ہو گیا نیب ایڑی چھوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے چار ارب روپے نہیں نکلوا سکا صدا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے صدا بگت کر باہر آ گیا اس نے قید کے دن بھی جیل کے حضبتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے اسے جیل میں تمام تر سہولیات میسر تھی چنانچہ جب وہ رہا تو وہ مکمل طور پر کلیر تھا اس نے اب کسی کو کچھ ادا نہ کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اس کو تنگ کر سکتی تھی یہ چار ارب روپے اس کے تھے یہ ان کا بلا شرکت غیر مالک تھا ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے چار ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا اور دنیا بر کی سہولیات کے ساتھ شاندار شاہی زندگی گزارنے لگا لیکن آپ اللہ کی نظام کو بھی ملاحظہ کیجئے سید سبتالحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے سولہ ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا یہ پنجاب انسٹیوٹ آف کا ڈیالوگی میں لے جایا گیا اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی یہ گھر آیا لیکن پھر یہ تیس اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا یہ چار ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا ڈبل شاہ کی ساری بینامی جائدات خفی اکاؤنٹ کیش رکم فیکٹرین اور پلازے دنیا میں ہی رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا وہ جائدات اور رکم وہ پلازے اور وہ خفی اکاؤنٹ آج کہاں ہیں دنیا کا مال دنیا کے پتھے چاٹ کے یہ کیا ہے یہ عجیب رسم ہے یہ ہماری زندگی ہمارے نا ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لا متناہی حرس کی اصل حقیقت یہ ہے ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسی دیوار بناتے ہیں ہم مال جمع کرتے ہیں ہم دوسروں کی عمر بر کی کمائی لڑتے ہیں اور قرون کی طرح خزانے بناتے ہیں لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن چکا ہے اور شاہ جہاں کے تاج میل میں انگریزوں کے گوڑے باندے جاتے ہیں ہم انسان ان چونٹیاں سے بھی بتر ہیں جو عمر بر اپنے جسے سے بڑے دانے کھینچتی جاتی ہیں انہیں کھینچ تکیل کر بلو تک لاتی ہیں اور جب دانوں کا امبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سہرانے گر کر مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بر کی جمع پونجی چونوں کا نوالہ بن جاتی ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ چونٹیاں جیسے ہیں ہم لوگ ڈبل شاہ ہوں یا مشتاق رئیسانی ہوں یا ان کے حکمران ہوں ہم سب چونٹیاں ہیں سر محفل میں اور کیا کریں گے اس کے مالک اس میں رہنا نصیب ہو یا نہ ہو آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے لئے علمیہ ہے سر محفل سر میں سر لگاتا ہے اس کا مالک پاکستان جیلوں میں عبرتناک زندگی گزارتا ہے سویس اکاؤنٹ سویس بینک میں ظلیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کی ملکہ گڑی خدا بخش کی مٹی میں چلی جاتی ہے گیلانی کے صاحب زادے نے حج اور ایو بی آئی سے اربوں روپے کما لیے لیکن پھر یہ تین سال تک تاریبان کے ساتھ پہاڑوں میں دکے کھاتا رہا اور خاندان دولت کے سلکتے بستروں پر کروٹے بدلتا رہا اور آخر میں میاں نواز شریف کے لیے فلیٹس ان کے لیے عذاب زندگی بن چکے ہیں نواز شریف کے لیے تنگ جوتا بنتے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا یہ فلیٹس بھی دنیا میں رہ جائیں گے اور ان کو بچانے ان کے لیے لڑنے والے رخصت ہو جائیں گے میں اکثر حیران ہوتا ہوں ہم انسان جانتے ہیں کہ ہم خسارے کا سودا کرتے ہیں لیکن ہم اس کے باوجود خسارے کی فرقیاں لگاتے ہیں ہم ان سے مزید خسارہ پیدا کرتے ہیں ہم اپنی عمر بر خسارہ بھیجتے ہیں اور خریدتے رہتے ہیں کیوں آخر کیوں ہم انسان آخر ڈبل شاہ کی موت کیوں پسند کرتے ہیں ہم دولت کے امبار کیوں لگاتے ہیں اور پھر اس میں اس کو استعمال کیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا یہ تصویر ایک رخ ہے جب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سبتل حسن شاہ نے کسی کے ساتھ کوئی افراد نہیں کیا وہ ہر ایک کو معایدے کے مطابق رقم لٹا دیتا تھا اسی لئے جب اس کو حراست میں لیا گیا تو کم اپیش چالیس ہزار افراد نے اس کے حق میں جلوس نکالا اور درنا بھی دیا ہو سکتا ہے یہ وہی مرتاثرین ہوں جن کے پیسے پھنسے ہوں اور بارحال ان کی کہانی میں عبرت کا کام کافی سامان موجود ہے اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے دنیا کا عمال دنیا میں ہی رہ جائے گا ہمارے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو ہمارے اچھے عمال جائیں گے موسیقی